بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل سٹار کرییشن ورلڈ جو ہے لیندھ ہمیں چاہیے ہوگی 8 سنٹی میٹر اور اس کی جو ویٹ ہوگی وہ ہوگی 2.5 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اور جناب اس کے علاوہ کیا ریکوائیڈ ہے ایک لونگنس ریکوائیڈ ہے ایک کینڈل ریکوائیڈ ہے فینسی بٹن یا کوئی سبھی فینسی آپ کے پاس آئیٹم موجود ہو وہ ریکوائیڈ ہے یا کوئی بیٹس ہو اس کے علاوہ ہم نے یوز کیا ہے اس کے بیک سائیڈ پر یہ فارمک شیٹ وہ ریکوائیڈ ہے اور جناب آپ کی لائک کرنے کی جو کہنا چاہیے سپیٹ وہ ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چاہیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئے کیجئے میری ویڈیو کو اور ہاں جب آپ سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا ڈیوٹیفیکیشن ملتا رہے چلیں اب اپنی ویڈیو بہت تورا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی لیند میں نے آپ کو بتاتے تھی کہ یہ 2.5 سنٹی میٹر جو ہے اس کی چورائی ہے اور لیند جو ہے اس کی 8 سنٹی میٹر ہے اب ہم نے اس کو کس طرح سے شیپ دینا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کو سمپل ڈبل کرنا ہے اور یہاں پر ایک یوں فولڈ کرنا ہے دیکھیں ایک یہ فولڈ کرنا ہے یہ دو فولڈ ہو گئے پھر اس کو ہم نے اس طرح سے پھر مور دینا ہے یہ تقریباً اس طرح سے آپ جس طرح چننے دیتے ہیں اس طرح سے ہے یہ اس کو آپ نے کرا پھر اس کے بعد آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کو گول کرنا ہے اس سے اور اس کو جو ہے ہیٹ دے دینے ہیٹ دینے سے یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پھر دکھا رہی ہوں یہ اس طرح سے پہلے ہوگا پھر اس طرح سے اور پھر اس طرح سے 3 فولڈ دیئے ہیں ہیٹ دینے سے ہی ہوگا کہ ہمارا جو ہی یہ جوئنٹ ہو جائے گا اس کو پکڑ کے جسٹ آپ نے ہیٹ دینے ہیں اور اس کو پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ جوئنٹ ہو گیا اسی طرح سے یہ ساری پیٹنز بنیں گی دو پیٹر آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں پٹ سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ایک اس طرح کیا یہاں پہ سے ہم نے ایک فولڈ کیا ایک پھر یہاں پہ فولڈ دے ٹوٹل فورڈ آئیں گے اس کے اندر یہ ہماری اس طرح ہی دیکھیں بو اس طرح لگا رہا ہے آپ کو جیسے تو اینڈ میں جو ہے آپ نے اس کو یہاں سے ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور جت اس کو ہیٹ دکھائیں گے جیسے ہیٹ دکھائیں گے تو یہ جو ہے آپ کا یہ دیکھیں پیٹر بن گیا ہے آپ کو جب کچھ بھی سٹک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ دیکھیں یہ آپ کا پیٹر بن گیا ہے اب آپ نے ساری پیٹر ایسی بنانی ہے میں نے یہ ساری پیٹر کمپلیٹ کر دیوں ہیں یہ دیکھیں یہ ساری پیٹر کمپلیٹ ہو گئی ہیں تاقریبا سکس سے سیون پیٹر ریکوارڈ ہوں گی جب ہم اپنا سرکل جو ہے اس کو کور کریں گے تو اس میں قریب قریب بلکل لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں سیون پیٹر یا سکس پیٹر کا وہ بناوں گی اس کے لیے میں نے فرمک شک کا یوز کیا ہے فلیٹ ملتی ہے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس موٹا فیبرک کا کپڑا ہے موٹے والا ہے کہنے یہ فیبرک آویلیبل ہو تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سمپل آپ نے سرکل کٹ کر دینا ہے اگر آپ اس کو سکوئر شیف میں دینا چاہے تو سکوئر پیٹر ہی تو سمپل ہے کود بھی نہیں کرنا ہوگا یہ سمجھنا تو پیپر کٹا ہوا گا یا فیبرک کٹ ہوا گا سکوئر میں آپ نے سمپل یوں رکھ کے یوں ایک بنا دینا ہے جنہا رہی ہوں تو میں سارے پیٹل ہیں ان کو اس طرح رسکے ایجسٹ کروں گی پوری فلنگ اور پیٹل کا بیوٹی جو ہے انہینس ہو کر آ جائے اس طرح سے جو ہے میرے بنا آنے یہ دیکھیں دیکھیں یہ پیٹل لگا کے یہ آپ کا پیٹل لگا کے چکے اس طرح سے لگاؤں گی اس کے لگانے کے لیے جس میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں نے صرف گلو گن کر استعمال کرنا ہم نے اس پر جسٹ بلو گن کو اپلائی کرتے جانا ہے اور اس کی جو پیٹلز ہیں اس کو لگاتے جانا ہے بلو گن میں نے اپلائی کر لیا اور ان پیٹلز کو ہمیشہ بائی سٹارٹ کرتے ہوئے لگانا ہے یہ ہم نے پیٹلز کو اس طرح رینج پڑنا ہی فلاور کا لگ بھی آ جائے گا اور ہمارا جو فارمک شیٹ کا سرکل ہے یہ بھی کمپیٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ میرا فلاور آپ کو دکھاتے ہیں یہ قریب سے اب اس کو ہم نے دیکھوریٹ کیسے کرنا ہے ہم اپاس یہ اویلیبر ہے فینسی جو بٹن چلتے ہیں یہ وہی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک فینسی بٹن لے کے آپ نے جسٹ اس پر جو ہے پریس کر کے لگا دینا ہے ایسے یہ رہی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد لگا دیا آپ نے اب اس کو ہم کیسے کیسے ڈیوز کر سکتے ہیں یہ بتا دیتی ہو اس کو کر سکتے ہیں اس طرح کی کوئی پریسی فراؤک اگر ہم بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر جسٹ ٹک کر دیں یہ تو کلر کمبینیشن نہیں ہے لیکن آپ کو جس جو ہے بتانا ہے سمجھانا ہے کہ آپ اس طرح اس کو اس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیسے ڈیوز کر سکتے ہیں اسے ہیر کلپ آئی ہے میں نے اس پر یہ والا فلاور لگایا اگر آپ یہ والا نام بنائیں تو آپ اس کے اوپر ہیر کلپ کے اوپر جسٹ یہ دیکھیں جیسے فرٹس کریں یہاں پہ یہ ہیر کلپ ہے آپ نے اس پر سٹک کرنا ہے اور یہاں پہ پھر جو ہے فارمک شیٹ اپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اسے گلو اپلائی کر کے فارمک شیٹ لگا دینی ہے تو یہ ہے کہ آپ کا یہ اس طرح سے بھی آپ کا بن جائے گا ہیر بینڈ ٹھیک ہے دو استعمال ہوگا اس کے اب تیسرا بتاتی ہوں یہاں پہ پھر جسٹ گلو اپلائی کر کے آپ اس طرح لگا دیں اور بچے کے جو سر پہ پہ پورا فلاور آجائے دیکھیں میں اس پر آپ کو اپلائی کر کے دکھاتے ہیں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گلو گن لے نہیں ہے گلو گن کو آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے یہ گلو گن لگانے کے بعد اس کو آپ نے اس کے اوپر سٹک کر دینا ہے اور جسٹ پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فلاور ہے اس کے اوپر لکھ جائے گا اور یہاں پر کچھ انہینسپنٹ دینی ہو تو آپ کو ایلیو یا ویسے ایون اس کا کونٹراس بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو آرام سے اپنے بیبی کے سر پہ لگا سکتے ہیں جیسے میں بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ہمارے پاس ایک شیٹ آویلیبل ہے اس شیٹ پہ میں آپ کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جسٹ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ آپ کے بیبی کے سر پہ لگیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہم نے کلپ بنا لیا ہے انسٹ کلپ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دیا سٹچ کرنا بھی دکھاؤں گی آپ کو یہ اس میں جسٹ میں ایک وائٹ فلاور یہ سمپل بینڈ ہے یہ سمپل بینڈ ہے اگر آپ کو صرف کوئی کونٹراس رکھنا ہو پلین وائٹ تو آپ ایک بنا لے رہے ہیں کونٹراس بنانا ہو کسی ڈریس کے ساتھ اس طرح کا یہ والا فلاور کوئی سبھی اس ٹائپ کی جو میں نے فلاور سکھایا ہے وہ بنا کے اس کے اوپر کلپ کے ساتھ ہی لگاوا ہو جسٹ آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کا جو ہے ایک تو یہ بڑا ڈیزائن بن جائے گا سمپل اور دو کلر کے فلاور سکھا ہو جائے جو کہ آپ کا مکس ان میچ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈریس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم اس فلاور کو کس کس وے میں یوٹلائز کر سکتے ہیں ہم آئی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور ہاں میرے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی